اسلام علیکم اہدے الہست بائی تنزیلہ ریاض اپیسوڈ سکس یہ اگرچہ پہلی بار ہوا تھا مگر چونکہ یہ امتحان نہیں تھے ٹیز تھے اس لئے اس کے ٹیچرز ابھی بھی اس کے مطلق بہت پور اعتماد تھے وہ یقین سے اس کے بارے میں پیش گوئی کرتے تھے کہ وہ بورڈ میں پوزیشن ضرور حاصل کرے گا ابو اس کے مطلق ہمیشہ مشکوک رہتے تھے گزشتہ بار کے پروموشن ٹیسٹ میں اس کے اور سلمان کے نمبروں میں آٹھ نمبروں کا فرق تھا سلمان کے آٹھ نمبر کام تھے اور اس نے سیکنڈ پوزیشن لی تھی ابو نے تابعی سے بان کر دیا تھا کہ اتنے کم نمبروں کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا اسے اگلی بار پچاس نمبروں کے فرق سے لیڈ کرنا چاہیے مگر وہ فرس پوزیشن ہی نہیں حاصل کر پایا تھا میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے اسے مسلسل خاموش دے کر وہ دھاڑے اس نے پلکیں جبکا کر آنسو پینے کی کوشش کی تھی ابو جی وہ جو ایک سوال تھا ایکسرسائز فائیو کا وہ جو میری بک میں غلط تھا وہ مجھے نہیں آتا تھا سار ازہ نے کہا تھا کہ وہ سوال پیپر میں نہیں آئے گا مگر وہ آ گیا ابو جی میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے وہ مسلسل بورا تو وہ جانتا تھا کہ اگر اب بھی نہیں بولا تو ابو کا پارہ مزید چار جائے گا ان لو کے پھٹے صرف تیری کتاب میں غلط تھا اس کے کتاب میں غلط کیوں نہیں تھا جس نے فرس پوزیشن لی ہے اب کی بار اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا اس نے بھی انداز سے کیا تھا لیکن وہ رونے لگا جس کے باعث اس کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی ہاں افیسہ غورت سے نے خود آ کر سکھایا تھا اسے جو اس کا جواب صحیح آ گیا اور تیرا غلط اسے ایک اور تھپڑ پڑا تھا آپ سار رضا سے پوچھ لیں میں نے ان کو بھی بتایا تھا میں سچ میں پہلے تجھ سے پوچھ لوں پھر سار رضا سے بھی پوچھ لوں گا انہوں نے اس کی بات کار دی میں نے کیا کہا تھا کہ تجھ سے تیری ہڈیاں توڑ دوں گا سارا دن کام چوروں کے ساتھ کھیلے گا تو یہی حال ہوگا میں واقعی تیرے ہڈیاں توڑ دوں گا اتنی مشکل حزت بنتی ہے معاشرے میں تو میرا نام ڈبو دے لوگ کہتے ہیں دوسروں کو کیا پڑھائے گا یہ جب اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ میرا بیٹا کامچر اور نکمہ ہے حرام خور ہے کتاب میں سوال غلط ہے تیری کتاب میں سوال غلط ہے صرف تیری کتاب میں صرف تیری کتاب میں وہ کہہ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں بینا کہ ان کا تھپڑ کہاں پڑتا ہے اسے پیٹ رہے تھے وہ رونے کے ساتھ ساتھ ماں بھی مانگ رہا تھا اور اس کے میبند روازے کے پیچھے آنسو بہانے میں مصروف تھی ایک ایک نمبر کی جنگ میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے اگلے روز ابو نے ناشتے کی میز پر سخت لہجے میں سے نصیحت کی تھی وہ کچھ کہے بغیر خموشی سے ان کی بات سنتا رہا وہ مزید کہہ رہے تھے تین ہفتے رہ گئے ہیں اینویل ایکزامز میں تم دودھ پیتے بچے نہیں ہو کہ ہر بات نئے سیرے سے سمجھائی جائے تمہیں خود اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر لمحہ تمہارے لیے کتنا اہم ہے اب میں تمہیں وقت ضائع کرتے نہ دیکھوں نہ ہی تمہارے موز سے یہ بات سنوں کہ فلان چیز اس لیے غلط ہوگی کہ وہ کتاب میں غلط تھی ان کا اندازہ ہو لہجہ بے لچکتا مگر پھر بھی وہ سمجھ چکا تھے کہ اس کا اکسیوز قبول کر لیا گیا ہے کل کی ساری رات رونے کے بعد وہ ان سے معافی مانگتے وقت دوبارہ نہیں رویا تھا اس کا لہجہ نم تھا مگر اس نے اپنی آنکھوں کے گناروں کو بھیگنے نہیں دیا تھا اببو نے اسے واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے میں اب کبھی رنگوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا میں ڈرائنگ بناوں گا نہ کارز رنگ اتنے اہم نہیں کہ میں ان کے لیے اببو کو نراز کر دوں اس نے دل میں یہ تہیہ بھی کیا تھا اببو نے موز سے نہیں کہا تھا کہ وہ ڈرائنگ میں مصروف رہ کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ اببو اس کی خراب کار کردگی کی وجہ اسی چیز کو سمجھتے ہیں انہوں نے اسے چند روز قبل بہن کے ساتھ مل کر اس کی سہیلی کے لیے برٹھڑے ویش کار بناتے دیکھ لیا تھا تین ہفتے بعد اس کے اگزام شروع ہو گئے تھے اسے خود پر بروسہ تھا نہ اپنی محنت پر مگر وہ بے تہاشہ پڑھنے پر یقین ضرور رکھتا تھا اس نے دن رات اے کر کے پیپرز دیئے تھے اببو کارین کی نرازی کا خوف امتحان کے خوف سے کہیں زیادہ تھا لیکن کوئی بھی خوف اس کی کار کردگی کو متاثر نہیں کر پایا تھا اس کے سب ہی پیپرز اچھے ہو گئے تھے پیپرز کے دو دن بعد ہی اببو نے اپنے کسی اورڈ سٹوڈنٹ سے اس سے فرسٹ ائر کا کورس لا دیا تھا حالانکہ ابھی پریکٹیکلز ہونا باقی تھے ابھی ہم فرسٹ ائر کی پڑھائی شروع نہیں کریں گے فیلحال تم ان کتابوں کا اپنی کورس آؤٹ لائن کا جائزہ لو ان میں مجود تصویریں دیکھے ہو دل چاہے تو تصویریں بنا کر ان میں رنگ برو ہم پریکٹیکلز کے بعد پڑھائی شروع کریں گے ابو کا ایک اور حکم تھا جو انہوں نے بظاہر مسکرا کر دیا تھا یعنی وہ اسے خود رنگوں سے کھیلنے کی اجازت دے رہے تھے اس کو کمری سے خوش کر دیا تھا وہ کم از کم چند دن پڑھائی کے بول سے خود کو بچا سکتا تھا پریکٹیکلز کے لیے جنرل بکس تیار تھی اس نے پریکٹیکلز کے کئی بار پریکٹس کی ہوئی تھی اسے یہ دینے سے بہت ریلیکس ہو کر گزارے یہی وجہ ہے کہ پریکٹیکلز کے بعد جب اس نے پریکٹیکلز کے پڑھائی شروع کی تو وہ بہت تازہ دم تھا ابو کا بیجا تسلط یہاں بھی جاری تھا میٹس اس کا فیوری سبجیکٹ ہونے کے باوجود ابو نے اسے پری انجنرنگ منتخب کرنے کا حق نہیں دیا تھا یہ بات جیسے اس کے پیدائش کے وقت سے تیش شدہ تھی کہ اسے پری میڈیکل ہی لینا ہے وہ پری میڈیکل کی بکس ختم کرنے میں مگن ہو گیا جب میٹرک کا ریزرڈ آنانس ہوا تو فیوری کے کورس کا پچاس فیسر مکمل کر چکا تھا میٹرک میں اس نے پورے ساس سو اسی نمبر لے کر پورے لاہور بورڈ میں فرس پوزیشن حاصل کی تھی آپ کی بار اس نے ابو کو ڈاننے یا مارنے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا اس کی تنی بڑی کام ہیں ابھی پر فیملی کے علاوہ اس کے تیچرز بھی بہت خوش تھے اس کے سکول کو یہ عزاز پہلی مرتبہ حاصل ہوا تھا کہ وہاں پڑھنے والے کسی بچے نے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا اس کے حلکر میں جہاں اسے بے پناہ شاباشی میری وہاں یہ بھی سننے کو ملا کہ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں اکثر لوگوں کو یقین تھا کہ جس طرح وہ دن رات کتابوں کو چاٹنے میں مصروف رہتا تھا ایسی صورت میں اس کا پوزیشن نہ لینا حیران کن عمر ٹھہرتا وہ برحال خوش تھا کہ وہ ابو کو خوش کر پایا جب کالج میں ایڈمیشن کا معاملہ شروع ہوا تب ہی ابو نے اس کے لیے شہر کے سب سے بڑے کالجوں کو چھوڑ کر رہے کہ غیر معروف کالج کا انتخاب کیا اسی پر موقوف نہیں وہ بہت سے حیران کن کام کرے تھے اس کے ابو کو نہ جانے کیوں سب کو حیران کرنے کا شوک ہو چلا تھا اور اس کے معاملے میں تو یہ شوک انتہا کو پہنچا ہوا تھا سب حیران ہوئے تھے کہ وہ بھی چودہ سال کا بھی نہیں ہوا تھا اور اس نے میٹرک کر لیا تھا دوسرے بچوں نے فسٹ ایئر کے کورسے سے خریدنے شروع کیے تھے اور اس نے پچاس فیسر سلیبس ختم کر لیا تھا اور اس کے اتنے شاندار زل کے باب جود اس مشہور کالج میں داخلہ کیوں نہیں دلوایا گیا تھا جس روز ابو نے اس کی کالج فیز جمع کروا اسی روز سرشیب جس کے سکول کوارڈینیٹر سے سیکنڈ پرنسپل بن چکے تھے اس سے ملنے چلے آئے انہیں جب یہ پتا چلا کہ اس نے جی سی اور ایف سی کالج کو چھوڑ کر ایک غیر معروف کالج کے انتخاب کیا ہے تو انہوں نے ابو سے کافی بحث کی مجھے آج تک آپ کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی آپ اپنے بچے میں اعتماد اور حوصلہ پیدا کرنے کے اس قدر خلاف کیوں ہیں میرا بچہ اتنا ذہین ہوتا تو میں ناچتا پھر ہو آپ نے اس کی تنی بڑی کامیابی پر اسے ٹھیک ترہ خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دیا آپ خود کسی سکول فنکشن میں آئے نہ اسے آنے دیا پرنسپل ساتی ذاتی اور درخواست پر بھی آپ بزید رہے کہ میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے نکاح نہیں کیا کہ اس کی دعوتیں کی جائیں بچوں کے کچھ میں اگزید نے اس کا انٹرویو کرنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا کہ یہ ایک اچھا کام ہے چند اچھے اکیڈمیز نے خود آپ سے رابطہ کیا اور سکولرشپ کی بات کی تب بھی آپ نے ایک نہیں سنی اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی سی اور ایف سی میں پڑھائی نہیں ہوتی وقت ضائع ہوتا ہے آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں بچے نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کیا ہے کم از کم اسے اپنے کسی فیل سے تو احساس دلائیں کہ یہ کامیابی ہی ہے آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ بیچارے واقعی پریشان ہو گئے تھے اس لئے خود پر قابو نہ رکھ سکے ساری گفتگو کے دوران بھو کے چہرے پر سہزائیہ مسکراہر چمکتی رہی سر شعب کی باتوں کے جواب انہوں نے کیا کہا یہ اسے بالکل پتہ نہیں چاہ سکا کیونکہ ابو نے اسے وہاں سے اٹھ جانے کے لیے کہا تھا وہ خموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا سر شعب کی باتیں سے حیران کر دینے کے لیے کافی تھی اس کے سکول کے کسی فنکشن میں انوائیڈ کیا جانا یا اس کے انٹرویو کے لیے کسی میکزن ویڈا کے رابطے کے متعلق اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا اس نے تو گولڈ میڈر وصول کیا تھا تصویر بنوائی تھی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے علاوہ اس کے لیے اس کارنامے میں کوئی سنسنی نہیں تھی رشتہ داروں یا ٹیچرز ویڈا کی شاباشی تو وہ بچپن سے ہی موصول کر رہا تھا اس میں اس کے لیے کوئی نیا پن نہیں تھا اور جب کوئی نیا پن نہیں تھا تو وہ کیوں یاد رکھتا کہ اس نے بورڈ میں کوئی پوزیشن لی تھی تمہیں ریگولر کالیج جانے کی ضرورت نہیں خوامہ وقت ضائع ہوگا تم گھر پر رہ کر پڑھا کرو شام کو اکیڈمی جاؤ تو وہاں دوسرے کلاس فیلو سے پوچھ لیا کرو کہ کالیج میں کچھ خاص تو نہیں ہو رہا ہفتے میں بس ایک بار کالیج جانا کافی ہے جب بھی خاص ٹیسٹ یا پریکٹیکل ہو تو جایا کرنا اسے کالیج جاتے ہوئے چند دی نہیں ہوئے تھے جب ابو نے نیا حکم سادر کر دیا انہوں نے اس کے کالیج کے ہیڈ کلرک سے بات کر لی تھی ان کی واقفیت کی بنا پر حاضری ریجسٹر میں اس کے حاضری خود با خود پوری ہو جاتی تھی اس کے ابو کے کئی دوست اس کالیج میں موجود تھے جو اس قسم کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے غیر معروف کالیج کا انتخاب کیا گیا تھا اس طرح خموشی سے ابو کے حکم کی تعمیل کرنا شروع کر دی تھی کیونکہ اس کی زندگی میں کسی لیکن یا مگر کی گنجائش کبھی نہیں رہی تھی وہ ہمیشہ کی طرح ان کا ایک غلط فیصلہ مان رہا تھا مگر اس بار وہ دل ہی دل میں بہت بے چین تھا اسے یہ سب برا لگ رہا تھا وہ چودہ سال کا ہو رہا تھا اس کا قدی نہیں بڑھ رہا تھا خیالات میں بھی تبدیلی آ رہی تھی کالیج میں اس کا واسطہ ایک نئی دنیا سے پڑھا تھا اسکول کی نسبت کالیج آتا وہ زیادہ مطمئن تھا وہاں بہت سے لڑکے تھے چھوٹے بڑے فیشن پرست مذہبی نکمے پرہاکوش ملے ان کے درمیان وہ خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتا تھا صحابی لڑکے نوجوانی کے زام میں مبتلا اس نئی دنیا میں خوش تھے کس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ اس کو خبتی یا پروفیسر کہہ کر چڑھاتے اور پھر پہلے ہی دن سے اس کے شاندار ریزلٹ اس کی چھوٹی عمر اور فرسٹ ریئر کے سلیبس پر اس کے ابو نے اسے کسی قسم کا احساس سے کمتری نہیں ہونے دیا تھا وہ خوش تھا کہ وہ کالیج میں ایک نئے سٹیٹس کو لے کر داخل ہوا ہے لیکن شاید اس کے ابو خوش نہیں تھے انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی مرضی جانے بغیر اس پر اپنی مرضی مسلط کر دی تھی وہ اس کی بڑھتی عمر کے تقاضوں کو یا تو سمجھ نہیں رہے تھے یا وہ انتقاضوں کو بری طرح اگنور کر رہے تھے وہ کی انڈور پلانٹ نہیں تھا کہ اسے بند کمرے میں بڑھنے پھولنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا جسے اپنے ارد گرد دوسرے انسانوں کی ضرورت اسے اپنے ارد گرد اپنے ہم عمر اچھے لگتے تھے وہ ان کی باتوں کی ان کی معیت کو انجوائے کرنا پسند کرتا تھا کالیج میں چونکہ سکول کی طرح ہر وقت کلاس میں بیٹھنے کی پابندی نہیں تھی اس لیے ایک لیکچر ہاتھ سے دوسرے لیکچر ہاتھ میں جاتے ہوئے لیب میں پریکٹیکل کے دوران یا فری پیریرز میں کوریڈورز یا گراؤنڈز میں سے گزرتے ہوئے دوسرے کلاس فیلو سے لیک سلیک ہو جاتی تھی جو دیرے دیرے دوسری کی سرحد میں داخل ہونے لگی تھی لیکن ابو نے پھر اس کی خوشی کے آگے فل سٹاپ لگا دیا تھا مجھے جو چیز بھی اچھی لگتی ہے ابو مجھے وحی کرنے سے روک دیتے ہیں کیوں پہلی بار یہ سوال اپنی پوری شدت کے ساتھ اس کے ذہن میں گونچنے لگا تھا رات کا پہلا پہر اپنے اختتام کی جانے بڑا تھا چاند آسمان کے این وست میں کسی بادشاہ کی طرح تن کر کھڑا تھا چاندنی بھی چہار سو پھیلی تھی مگر سٹریٹ لائٹس کی روزرد روشنی نے چاندنی کو بھی بسنتی چولہ پہنا رکھا تھا ہوا بہت تیز نہیں تھی مگر خنک تھی سو ان کے گرم خون کو بڑی بلی لگ رہی تھی وہ دونوں کاف سے نہر کے کنارے بیٹھے تھے دونوں نے جینز کے پانچے چڑھا رکھے تھے اور دونوں ہی بہت دیر سے چپتے یہ جگہ شہروز کی دریافت تھی بہت پہلے جب اسکور میں پڑھتا تھا تب سے کیمپس ہیریا کے درمیان سینڈوچ بنی یہ نہر اسے بہت اچھی لگتی تھی کالج کے دوران بھی اکیڈمی آتے جاتے ہوئے وہ اکثر یہاں آیا کرتا تھا اور یونیورسٹی میں تو اس نہر کو اپنی سہیلی مانا کرتا تھا اس کا ماننا تھا کہ ٹرافک جیسی بھی مرضی کیوں نہ ہو موسم کتنا بھی ناخوشگوار ہو یہ نہر اپنے قدردانوں کے لیے ہمیشہ میربان رہتی ہے عمر کو بھی اس نہر کی میٹھی اگوش کا چسکہ شہروز کی وجہ سے لگا تھا وہ دونوں جب لڑائی جگڑوں سے اگتا جاتے تھے تو ایک بات دل ہلکا کرنے یہاں ضرور آتے تھے یہ نہر ان کے کئی رازوں کی امین تھی اس نہر میں ان کے کالج آفیرز کے لف لیٹرز دفن تھے اس نہر میں وہ آنسو بھی تیرتے نظر آتے تھے جو وہ چھوٹے موٹے لڑائی جگڑوں نرازگیوں پر بھایا کرتے تھے اس نہر کے سینے میں وہ شکبیت بھی دبے تھے جو ان کے ایک دوسرے سے تھے یہ نہر ان دونوں کو ساتھ ملا کر ایک ٹرائی اینگل تھی جو ان کی اس محبت کی سلیس کو مکمل کرتی تھی وہ ان کی ہمدر تھی جو ان کو مشورے بھی دیتی تھی اور ان کے دمیان سالس کا کردار بھی ادا کرتی تھی اس دفعہ کے جگڑے میں بھی اسی نہر نے ان کی صلح کروائی تھی انہوں نے سارے گلے شکوے کر لیے تھے اور اب مطلع بلکل صاف تھا میں یہ شادی نہیں کر سکتا شہروز بہت دیر خموش رہنے کے بعد بلاخر عمر نے کہہ ڈالا تھا شہروز نے گہری سانس بری تھی دیڈی کو تمہیں خود بتانی ہوگی شہروز نے اس سے وجہ نہیں پوچھی تھی بس مشورہ دے ڈالا تھا عمر ایک بار پھر خموش ہو گیا اور پھر کافی دیر بعد بولا وہ بہت نک چڑی ہے شہروز بتتمیز زدی اور ہر درم بھی مجھے ایسی لڑکیاں اچھی نہیں لیکن جو بلا وجہ نخرے کریں جنہیں حال ماہ یہ وہم رہتا ہو کہ وہ بہت خوبصورت ہیں لڑکے ان پر واری صدقے ہوتے رہتے ہیں اور وہ صرف اس لیے پیدا کی گئی کہ وہ دوسروں کی انسلٹ کر سکیں کم آن عمر امائمہ بلکل بھی ایسی نہیں ہے شہروز نے اپنے دوست کی حمایت کی میرے ساتھ وہ ایسی ہے مجھے لگتا ہے شہروز وہ مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی تم غلط سوچ رہے ہو عمر تم دونوں کی انگینجمنٹ ہوئی ہے ظاہر رضا مندی سے ہی ہوئی ہے سارا فاق اپنی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں کرنے والے شہروز کے سمجھانے کا ایک مقصود سا انداز تھا اس کی نگاہیں پانی کی سطح پر بنتے چاند کے عکس پر تھیں وہ ٹانگے سمیٹ کر بازوں کا گیرہ ان کے گرد ڈالے ہوئے تھا میں بہت کنفیوز رو گیا ہوں شہروز سچ کہوں تو مجھے اس لڑکی سے تاہٹ ہونے لگی بہت ایٹیٹیوڈ ہے اس میں میری برداشت بہت کام ہے کل کلان کو بھی تو یہ رشتہ ختم ہونا ہے اس لئے بہتر اسے ابتدا میں ہی ختم کر دیا جائے عمر انداز واقعی بڑا الجا الجا سا تھا شہروز کہنا چاہتا تھا کہ یہ رشتہ تو تم ختم کری چکے مگر اس نے کہا نہیں عمر کے مزاج کی کچھ الجنے تھی جس سے وہ بہ خوبی واقع تھا اسے اس کی ذات کے نفسیاتی پہلوں تک سے اگاہی تھی وہ واقعی گہرے دوست سے پرسوں کیا ہوا تھا عمر شہروز ہمارے دمیان بڑا عجیب سا تعلق ہے وہ مجھے کبھی فون نہیں کرتی میرے فون کالز اٹینڈ نہیں کرتی میں اتنا تو بچہ نہیں ہوں کہ کچھ سمجھ نہ سکوں تمہارا اور زارہ کا تعلق ایسا تو نہیں ہے پرسوں میں اس سے ملنے چلا گیا میں نے سوچا پھر میں واپس چلا جاؤں گا تو کہاں ملاقات ہو سکے گی اس لئے میں ان کے گھر چلا گیا مطرمہ نے گیر سے اندر ہی نہیں جانے دیا مجھے اتنی علم مینرڈ ہے وہ مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے جان چھڑا رہی ہو پھر مجھے بھی غصہ آ گیا پھر تم نے کیا کہا شہروز کا انداز اجلت بڑا تھا ہم نے ناگواری سے دیکھا بتا رہا ہوں مرے کیوں جھا رہے ہو بس مجھے غصہ آ گیا میں چاکلیٹ کیک لے گیا تھا وہی میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا مبارک و بی بی آپ کی جان چھوٹ رہی ہے ہم سے یہ کہے کسی لئے لائیا ہوں مو مٹھا کیجئے اور ہماری رنگ واپس کر دیجئے وہ ایک بار پھر رکا آپ کی بار شہروز اسے ٹوکا نہیں تھا وہ مو ٹھا کر میری شکل دیکھنے لگی میں نے کہا بی بی شرمائیے مت آپ کی ہماری نہیں نب سکتی واپس کریں ہماری رنگ اور تم اس کی ہر درمی دیکھو شہروز فوراں انگلی سے اتار کر رنگ میرے ہاتھ میں تھما دی نخڑے باس میں نے پہلے ہی کہا تو وہ بہت شوخی ہے اس میں تیری غلطی بھی تو ہے عمر تجھے ان کے گھر جانے کی کیا ضرورتی اور کیا پتہ ہو تجھے گھر کے اندر بلانا چاہتی ہو مگر اس وقت گھر پر کوئی نہ ہو اسے مناسب نہ لگا ہو شہروز چڑھ کر بولا تھا مناسب نہ لگا ہو عمر نے دھرایا کیا مناسب نہ لگا ہو میں وہاں ایسا کیا کرنے چلا گیا تھا اچھی مسئیبہ تھا بھئی ہم تو ہمیشہ مشکوک ہی رہیں گے چوڑاکوں ہیں نا ہم تھانے میں پیدا ہوئے تھے مناسب نہ لگا ہو وہ بری طرح ہارٹ ہوا تھا یہ لاہور ہے لندن نہیں کہ کسی کے کوئی ویلیوز نہ ہو یہاں لوگ اپنے حساب سے حدود مقرر کرتے ہیں اور اگر تم میں ان سب چیزوں پر اعتراض ہے تو تم وہیں کسی جولی جینی سے شادی کر لیتے یہاں اتنا کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی شہروز کا لہجہ نارمل مگر الفاظ تک تھے اقلقہ یہ تھی کہ سارے ایشیوز میں سب سے زیادہ خوار بھی وہی ہو رہا تھا اگر خدا نہ ہستا یہ انگیجمنٹ واقعی ٹوڑ گئی تو وہ سب بڑوں کی نظر میں بہت خوار ہونے والا تھا اس نے کنکھیوں سے عمر کو دیکھا جو ایک دم ہی ہونڈ سی کر بیٹھ گیا تھا یار میری باہ سنو غور سے تمہاری انگیجمنٹ کسی کوٹشپ کا نتیجہ تو نہیں یا نہ میرا مطلب کی لمبی چوڑی کمیٹمنٹ تو ہے نہیں ایسے ریلیشنشپ ایسے ہی ہوتے میٹھے اور بالدار جلیبی جیسے ایسے ریلیشنشپ وقت کے ساتھ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے نہ کہ تم صرف جذباتی ہو بلکہ اجلت پسند بھی یہی دو چیزیں سب سے بڑا بگاڑ ہیں تم اپنے فیصلوں پر بہت جل پچھتانے لگتے ہو اب کے بعد شہروز نے تحمل سے کام لیا تھا میں کیا ہوں مجھ میں کون کونسی خامیہ ہے یہ سب کچھ تم لوگ ایک ہی دفعہ بتاؤ دو مجھے تو ایسے لگنے لگا ہے جیسے میں دنیا کا کچھ گندہ ترین انسان ہوں جو بہت بری جگہ سے تعلق رکھتا ہے میری کوئی ویلیوز ہیں نہ موریلیٹی کسی کے گھر چلا جاؤں تو غیر مناسب کسی سے بات کرنا چاہوں تو غیر مناسب کسی طرف ایک نظر دیکھنوں تو بھی غیر مناسب ارے بابا میں بھی مسلمان ہوں ایک اللہ اور رسول کا ماننے والا تم لوگ جیسے مت کو قبلہ مانتے ہو ہم بھی اسے سمت کو مانتے ہیں اللہ دلوں میں بستا ہے لاہور یا لندن میں نہیں کہ جگہ بدلتے ہی رب بھی بدل جائے ہم اگر لاہور میں مسلمان ہیں تو لندن پیرس ملان جہاں بھی چلے جائیں مسلمان ہی رہیں گے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے وقت ٹرین بدلتی ہے خدا نہیں وہ بڑھ کر بولا تھا پھر موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھایا ایسا کرو عمر احسان کو چوک میں کھڑا کر کے پھانسی دے دو شہر روز کو بلکل بھی برا نہیں لگا کیونکہ عمر کے غصے کا ذائقہ اس کے لئے بڑا پرانا تھا مگر وہ شرمندگی ضرور محسوس کر رہا تھا اسے اندازہ تھا کہ اسے عمر کو تانہ نہیں دینا چاہیے تھا اوکے آئیم سوری مجیسا نہیں کہنا چاہیے تھا مسکرات چھپاتے ہوئے شہر روز نے ایک سیوس کیا تھا عمر کچھ نہیں بولا شہر روز نے اس کے کندے پر سر رکھ دیا اچھا یار کہتو رہا ہوں سوری اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اسے حس سے بھی آ رہی تو شرمندگی بھی ہو رہی تھی عمر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا میرا مزا کا موڑ نہیں ہے شہر روز آئیم ہٹ اچھا نہیں لگتا مجھے جب لوگ ایسا سمجھتے ہیں میں الحمدللہ مسلمان ہوں میرے پیرنٹس مسلمان ہیں مگر ہم لوگوں کو بار بار ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم اور ہمارا قیدہ وہی ہے جو باقی مسلمانوں کا ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے مذہب میں نا پسند دیدہ ہیں کسی جگہ رہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان اس جگہ کی برائیاں بھی اپنا لیتا ہے جہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے ہوتے ہوں گے لوگ ایسے مگر میں اور میرے گھر ولے ایسے نہیں ہیں شہر روز عمر واقعی بہت غصے میں تھا اچھا اچھا سن لی ہے تقریر بولا ہے نا سوری شہر روز نے اس کے کندے پر ہاتھ بھی رکھ دیا تھا عمر ہونٹ بینچے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ منتخب کر رہا ہے ارسو کے شہر روز مگر دکھ تو ہوتا ہے نا اور میں سچ بتاؤں تجھے وہ جو امائمہ بی بی ہے نا وہ بھی یہی سمجھتی ہے مجھے اس کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے قابل بروسہ نہیں سمجھتی ورنہ ایسا بھی کیا ہوا کہ انسان منگیتر کو گیر سے ہی ٹرخوا دے دو منٹ بات کرنے کا روادار بھی نہ ہو عمر یار ہماری سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے یہاں سب سے زیادہ نا قابل بروسہ منگیتر ہی ہوتا ہے اور جب تک شادی نہیں ہو جاتی بار بار اس سے اس کا کریکٹر سیٹیفکیٹ طلب کیا جاتا ہے شہروز ہانسکار کہہ رہا تھا عمر مسکرائیہ تاکہ نہیں مجھے بچہ سمجھتے ہونا تم فیڈر پینے والا چھے ماہ کا بچہ اگر یہی سچا ہے تو پھر زہرہ تمہارے دمیان جس طرح کا تعلق ہے وہ تو تمہیں اب نارمل لگتا ہوگا اس کا انداز مسخرانہ تھا شہروز ہیرس اسے دیکھا گتھی جیسے خود بخود سلج گئی تھی عمر یقینا اپنا اور مائمہ کا اس کے اور زہرہ کے ساتھ موازنہ کرتا رہتا تھا ظاہر ہے اس نے دونوں کو لڑتے جگڑتے سلسفائی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے منتے دیکھا تھا وہ اسی طرح کے تعلق کا خواہش مانتا جو کہ ایسی غیر فطری بار نہیں تھی لیکن چونکہ وہ امائمہ کی طبیعت سے واقف نہیں تھا اس لئے امائمہ کے گریز کو وہ اس کی ناپسندیدگی سمجھا تھا عمر تم خود کو ہمارے ساتھ کمپیر مت کرو ہم کزنز ہیں میں اور زہرہ ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کر لڑ جگڑ کر ہم دونوں عمر کے اس حصے میں پہنچے ہیں ہمارے درمیان وہ ججک نہیں ہے جو تمہارے اور مائمہ کے درمیان ہے جب یہ ججک دور ہو جائے گی تو تم دونوں کے درمیان بہت اچھے فرینڈری ٹارمز ڈیویلپ ہو جائیں گے اور تب میں تمہاری طرح جیلس ہوا کروں گا شہروز ملاہ احمد بھرے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرا تھا یار میں جیلس نہیں ہوتا آئی سوئر نہیں ہوتا مگر ہارٹ ہوتا ہوں آپ کی بات تو بہت ہوا ہوں جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ مجھے اگنور کرتی بلکہ وہ مجھ سے میس بہیو کرتی ہے وہ بازو پھلا کر گاس پر لیٹ گیا شہروز بائی گارڈ میں بہت کنفیوزڈ ہو گیا ہوں پرابلم پتا کیا ہے ہم لوگوں کا فیملی سیٹ اپ بہت مختلف ہے ایکچلی وہ ایک مختلف محول کی پروردہ تم میں ایک مختلف محول کے ان کے گھر کا محول ہمارے گھر کے محول سے بلکل مختلف ہے ہم آپس میں جس طرح بات کرتے تم میں اور زارہ اس طرح وہ اپنے کزنز کے ساتھ بھی نہیں کرتی ہے ہم کلاس فائلو سے بھی ایک حد تک ہی فرینک ہوتی ہے دیکھ یار ہر فیملی کی اپنی ویلیوز ہوتی ہے میں جیسے زارہ کے ساتھ فرینک ہوں اس کی طرح تمہیں مائمہ کے ساتھ فرینک نہیں ہو سکتے جیسے میں اور زارہ ہوتلنگ کر لیتے ہیں اکیلے ہر جگہ چلے جاتے ہیں تم ایسے مائمہ کے ساتھ نہیں جا سکتے سارہ فاق اس چیز کو کبھی پسند نہیں کریں گا اور سچ تو یہ کہ مائمہ خود بھی ایسا کبھی نہیں چاہے گی شہروز نے لمحہ بھر کا توقف کر کے اس کی جانب دیکھا کہ اس کی بات پر کس طرح ری ایکٹ کرتا ہے مگر وہ چپ چاپ چھت لیٹا آسمان کی آغوش میں محسور چاند کو دیکھتا رہا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ بہت کنزرویٹیو ہیں نہیں ایسا نہیں ہمائمہ نے ہمارے ساتھ بہت سے سیمینارز کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں وہ دوسری کلاس فیلوز کی طرح کام وہ دورہ چھوڑ کر اس لیے کبھی گا نہیں گئی تھی کہ اندیرہ پھیل رہا ہے یہ پک اینڈ ڈروپ کا مسئلہ ہے اگر کنزرویٹیو ہوتی تو لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھ رہی ہوتی وہ اچھی لڑکی رشتوں کے قدر کرنے والی اپنی ویلیوز کو پہچاننے والی اور ایک دن آئے گا جب تم مجھ سے یہ ساری باتیں کیا کرو گے کیونکہ تب تمہیں احساس ہو چکا ہوگا کہ تم نے اپنے لئے جس طرح کا لائف پارٹنر چاہا تھا امائمہ بلکل بھیسی ہے شہروز اس کے دماغ میں لگی گرہیں کھوڑ رہا تھا یہ پہلی بانی ہوا تھا عمر کو اس کے بہت سے فیسروں پر مطمئن کرنے والا شہروز ہی تھا وہ ایک دوسرے کے دل میں چھپی بات کو بینا کہہ جان لینے کے دعوے دار تھے ان کے درمیان ہمیشہ مسائل کا حلیسی طرح ڈونڈا جاتا تھا یہ بات بھی تم ذہنشین کر لو کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی اس نے تم سے خود کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے عمر کے لہجے سے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ تنس کرا یا سنجیدہ ہے لیکن وہ شہروز کا جواب سننے کے لئے بے چین ہے یہ شہروز کا اندازہ ہو گیا تھا اس کے چہرے پر مسکرار چمکی یہ رنگ جو تم اس کے انگلی سے تراکل آئے ہو اگر وہ تمہیں نہ پسند کرتی تو یہ رنگ انگلی سے اتار کر نہیں بلکہ علماری کے کسی نچلے خانے سے نکال کر دیتی ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو ویسے بھی مجھ جیسے ہیمسوم لڑکے کو وہ نہ پسند کر بھی کیسے سکتی ہے اس کی تو لاٹری نکلی ہے اسے انداز میں لیٹے عمر نے کہا تھا شہروز بلا وجہ ہی مسکرایا عمر نارمل ہو رہا تھا شہروز کو ہستہ دے کر عمر دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گیا ایک بات بتاؤ گے ساتھ ساتھ شہروز نے جواب میں فقط ہنکارہ برا زالہ نے کبھی نخرے کیے مائمہ کی طرح عمر کے لہجے میں اختیار تھا وہ نہیں تو کیا سب لڑکیاں نخرے کیا ہی کرتی ہیں یہ ان کا پیدائشی حق ہے شہروز نے مسکراتے ہوئے وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے عمر اسے چھیڑا تھا شہروز نے اسے گھور کر دیکھا ایسے مت کہا کرو مجھے اچھا نہیں لگتا اس کے انداز میں مسنوی ناراضی تھی بہت پسند کرتے ہو نا اسے تم عمر نے اس کے کندے کو ٹھوکا دیا تھا بہت سے بھی بہت زیادہ تم میں پتا تو ہے شہروز کی کوئی بات عمر سے چھپی ہوئی نہیں تھی شہروز مجھے بھی وہ بہت اچھی لگتی ہے عمر کے لہجے میں اطراف تھا کون زارا شہروز صرف اس کو چڑھانے کے لیے پوچھ رہا تھا اوہ شہٹ اپ اتنا بذوق تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اس نے ناک چڑھایا تھا شہروز نے اس کی جانے میں مسنوی ناراضی کے انداز میں دیکھا تھا پھر وہ دونوں ہی ہنسدی عمر نے ذرا سا اٹھتے ہوئے ہپ پاکٹ سے اپنا والر نکالا پھر اس کی اندرونی زب کھول کر اس نے پلاتینیم کی رنگ نکالی جس میں تین ننے ننے ڈائمنڈز لگے تھے یہ وہی انگیجمنٹ رنگ تھی جو شہروز اور عمر نے امائمہ کے لیے خریدی تھی بہت سے دنگز دیکھنے کے بعد بلا آخر یہی وہ رنگ تھی جو ان دونوں کو پسند آگی تھی اور یہی وہ رنگ تھی جو عمر امائمہ کی انگلی سے اتروا لائیا تھا والر سے رنگ نکال کر عمر چند لمحے اس کی جانب دیکھتا پھر اس میں وہ رنگ شہروز کی جانب بڑھائی تھی یہ تم اس کو واپس کر دوگے امید برے لہجے میں پوچھا گیا تھا نہیں شہروز نے قطیل سے کہا یہ رنگ اب تم خود واپس کروگی اس کو وہ مطرمہ مجھ سے فون پر با نہیں کرتی گھر چلا جاؤں تو اندر بلانے کی رواہ دار نہیں اب یہ رنگ کیا ایس ایم ایس کروں اس کو عمر نے ناب چٹھا کر کہا نہیں میں بتاتا ہوں شہروز بزرگوں کیسے انداز میں اس کے قریب ہوا کہا صبح تم چاچو کو فون کرو گے اور کہو گے عمر بغوڑ اس کی بات سن رہا تھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس قدر خوبصورت بھی لگ سکتا ہے شہروز نے دل کھول کر سراہ تا زارہ کو لگا اس کی محنت وصول ہو گئی اس نے عمر اور مائمہ کے نکاح کی تقریب کے لیے بہت دل سے تیاری کی تھی لباس سے لے کر جولیری تک اور فوٹ ویئر سے میک اپ تک اس نے ہر چیز خود ہری دی تھی اور اس کے لیے اس نے ناصر میکزینز کھنگالے تھے بلکہ ٹی وی شوز بھی دیکھے تھے کہ کیا چیز ان ہے اور کیا چیز آؤٹ ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی شاپنگ مکمل کی تھی ویسے تک یہ بڑی عام سی بات تھی بہت سے لوگ شادی بیعہ کی تقریب کافی تھکا ہوا واقعہ ہوا تھا اس نے جب بھی کبھی کوئی چیز اپنی پسند سے خریدی تھی اس کے گرد رہنے والوں کو وہ کبھی پسند نہیں آئی تھی اس لئے وہ زیادہ تر وہی کرنا چھوڑ چکی تھی مگر اس تقریب کے لیے اس کا دل چاہا تھا کہ وہ سب سے اچھی نظر آئے اور شماع محفل بننے کی اس خواہش نے اس کا وقت اور محنت دونوں خرچ کروایا تھے حالانکہ اس تقریب کا بنوانے میں آسانی رہے گی سارا خاندان ہی یہ بات سن کر متحرک ہو گیا تھا زالہ نے اپنی مسروفیت کو بلائے تاک رکھ کر بوٹیکس کے چکر لگائے تھے اور نہ صرف اپنے لئے بلکہ امائمہ کے لئے بھی کچھ شاپنگ کی تھی اور آگشہ روز کے موں سے ایک ہی جملہ سن کر واقعی اس کا دن بن گیا تھا اور اس کی محنت وصول ہو گئی تھی اس نے اپنی گدر میں ایک نئی طرح کے خمک کو اور لہجے میں مزید اکڑ کو محسوس کیا تھا میں نے بھی نہیں سوچا تھا اس نے مسکراتے ہوئے اپنی طریف کو وصول کیا تھا شہروں سامنے سٹیج کی جانب دیکھنے میں مگن تا جہاں عمر اور مائمہ سب کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے اس کی بات سن کر وہ اس کی جانب موڑا تھا پھر وہ بشارشت سے مسکرائیا میں مائمہ کی بات کر رہا تھا اس کا اجازہ لیتے ہو اسے انتاظہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کہیں کوئی چیز چھن سے ٹوٹی میں بھی مائمہ ہی کی بات کر رہی ہوں زارہ نے بہت ہمت کر کے مسکراتے ہوئے کہا تھا بہت عام سی بات ہی اس قسم کے غلط فہمی انسانوں کو ہو ہی جاتی ہے وہ آپ کی نہیں سمجھے تھی کہ شروز اس کی نہیں بلکہ مائمہ کی بات کر رہا ہے جو فخر و انبسات اس کو یک دم محسوس ہوا تھا اس کے حساس سے یک دم نکلنا آسان نہیں تھا واؤ یہ تم ہی ہو زارہ مائی گوڈ عمر چانہ قریب آ کر بولا تھا ارے کوئی مجھے پکڑ کر چھٹکی برتا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا وہ زارہ کے کندے پر اپنا بازو پھلا کر بولا تھا میں یہ کام تمہیں پکڑے بغیر زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں اور یہ حقیقت ہی ہے شہروز کے چیرے پر مسکراہت گہری ہوئی تھی اگر یہ حقیقت ہے تو مجھے اطراف کر لینا چاہیے کہ پارٹنر کا انتخاب کرنے میں میں نے نہ صرف اجلت بلکہ غلطی بھی کی شہروز یار ابھی کچھ ہو سکتا ہے میرا مطلب ہے وہ کہتے کہتے جان بوجھ کے چپ ہوا تھا شہروز نے اس کی پشت میں دموکہ جڑا تھا بکواس نہ کرو اور میں نے غلطی کی نہ اجلت اور یہ بھی کہ آپ کیا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا وہیں واپس جا کر بیٹھو جہاں سے اٹھ کر آئے ہو زارہ اچھی لگ رہی ہوں کیا وہ لہجے میں مسلمی بشاشت بار کر بولی تھی بے حد بے حساب شہروز کے لہجے میں سچائی تھی اس نے کہنے کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا زارہ کو انجانی سے طاقت محسوس ہوئی تم نے ضرور کوئی دمدرود کیا ہے راتوں رات ایسے موجز نہیں ہو سکتے یہ عمر تھا مہربانی شکریہ اس نے بدکت اپنی مسکراہت کو گہرا کیا تھا وہ جانتی تھی شہروز دل سے اس کی تعریف کارا ہے وہ اسے عام حلیہ میں دیکھ کر بیس راہ نے کار دی تھا مگر اسے پہلی بار زندگی میں حسد محسوس ہوا جو وہ شہروز کے لیے کم از کم شہزادی نہیں رہنا چاہتی تھی ہر عورت کی زندگی میں کوئی ایک مرد ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے زندگی میں وہ ملکہ سے کم کے درجہ پر کبھی راضی نہیں ہوتی اس سے ہوا ہی نہیں جاتا زارہ کلی شہروز ایسا ہی مرد تھا اس نے اس پر محبت بری نظر تو ڈالی تھی مگر دوسری جبکہ اس کی پہلی کی خواہش تھی میں تمہیں پہلے کیوں نظر نہیں آئی میری میند میں ایسی کون سی کمی رہ گی تھی شہروز اس نے دل میں سوچا تھا مگر شہروز سے کہا نہیں تھا وہ اس کا مزاک اڑاتا اس کے جذبات کو کبھی سمجھ نہ پاتا اور اس وقت وہ رونے کے موڑ میں نہیں تھی اس نے مسکراتے ہوئے گہری سانس بری تھی اس کا دل اتنا ساف تھا کہ اسے اس بات پر بھی شرمندگی ہوئی کہ وہ حسد کا شکار ہو کیوں رہی ہے اس نے سٹیج پہ بیٹھی امائمہ کو دیکھا تھا وہ واقعی دیکھنے کے قابل تھی اس پر دلناپے کا بہت روح پایا تھا اس نے امائمہ کے لیے اپنے دل میں رشک کے جذبات کو بڑھتے محسوس کیا وہ روشنیاں گلتی محسوس ہو رہی تھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آج اس کا دن تھا مگر ہر دن ہر علاقے کے لیے نہیں ہوتا شہروز کا دل اس کا مفتوحہ علاقہ تھا اور وہاں پہلا قدم رکھنے کا حق بھی اس سے تھا وہاں کسی اور کی گنجائش نہیں تھی زارہ کے گردن میں جو خم لمحہ بار پہلے آیا تھا وہ لمحہ بار میں ہی ختم ہو گیا تھا وہی زارہ تھی جو تعریف سن کر بھی مطمئن ہوتی تھی نایقین کرتی تھی مگر یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ شہروز کے رویے سے علج گئی تھی اس سے اچھا نہیں لگا تھا حالانکہ یہ عام سے بات ہی شہروز پہلے بھی ناصر و مائمہ کی بلکہ اپنی دوسری کلاس فیلوز کی کزنز کی تعریف کرتا تھا ان کے متعلق زارہ سے بات کرتا رہتا تھا زارہ کو کبھی کسی سے جلن یا حسد محسوس نہیں ہوا تھا لیکن آج کچھ ایسا تھا کہ اس کا دیل ٹوٹ گیا تھا اسے ہر چیز سے بے وجہ اکتا ہٹ ہونے لگی تھی میں مان لیتا ہوں دنیا میں موز سے ہوتے ہیں اور چلو مان لیا تم آج موجزتاں بہت خوبصورت لگ رہی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بت بن کر ایک ہی جگہ کھڑی ہو جاؤ شہروز نے اس کی خموشی سے اکتا کر اس کا کندہ ہلایا تھا زارہ اس کی جانب دیکھا اس کی آنکھیں بے تاثر و بے رنگ تھی نہ جانے شہروز کو کچھ محسوس ہوا یا نہیں زارہ نے مسکرانے کی کوشش کی تھی اور مشکل سے ہی مگر وہ کامیاب ہوگی تھی آؤ ذرا اچھا اچھی سی فوٹوگراف بنواتے ہیں کیا پتہ تم دوبارہ کبھی اتنی خوبصورت لگو یا نہیں موجزے کونسا روز روز ہوتے ہیں بھئی عمر کہہ رہا تھا زارہ کو اب کے بار مسکرانے کے لیے میند نہیں کرنا پڑی تھی وہ شہروز کے لیے دل میں کبھی کوئی میل رکھی نہیں سکتی تھی عمر فوٹوگرافر کو اشارہ کر رہا تھا زارہ نے شہروز کا ہاتھ آمنا چاہا وہ شہروز کے ساتھ تصویر بنوانا چاہتی تھی مگر شہروز اس کے ساتھ نہیں تھا وہ سٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا آپ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے میں آپ کو نہیں جانتا نور محمد نے آنکھیں اٹھائے بھی نہ کہا تھا اس کا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا اور دڑکن معمول سے ہٹ کر گن گنا رہی تھی اس کے لحظے میں عجیب سے گبراہت تھی وہ مسلسل اپنی انگلیاں چٹکانے میں مصروب تھا یہ اس کے سامنے بیٹھے شخص کا روبے حسن نہیں تھا کہ وہ اس قدر الجاوا تھا بلکہ یہ اس کی عادت تھی اسے اجنبی لوگوں سے ملنے میں ان سے بات کہنے میں ہمیشہ رکاورت کا سامنا رہتا تھا وہ انسانوں سے الرجک تھا اسے اپنی ذات میں گم رہنے میں سکون ملتا تھا اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسے کم سے کم لوگوں سے ملنا پڑے اور نئے لوگوں سے ملنے سے تو اس کی جان جاتی تھی یہ اس کی اپنی کمزوری تھی جسے وہ دوسروں سے چھپانے کی کوشش کرتا تھا سب ہی کرتے ہیں اس کے اردگرد رہنے والے اس کی طبیعے سے بخوبی واقف تھے اور کوئی بھی اس کی اپنی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے کے لیے نہیں کہتا تھا اسے لیکن کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی کہ اسے یہ کڑوی گولی نگلنے ہی پڑتی تھی آل بھی اس کا کڑوی گولی نگلنے کا دن تھا کسوی صدی کو خوش آمدید کہے دنیا کو پانچ سال گزر چکے تھے اور اب چھٹے سال کی ابتدا تھی لوٹن کی جامعہ مسجد میں موزن کے فرائز سارے انجام دیتے اسے تین سال ہو رہے تھے مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور موسم میں صدی کی شدت تھوڑی سی کم ہو چکی تھی لیکن اس کے باب جو نور محمد کو کپکپی سی محسوس ہو رہی تھی حالانکہ ہیٹرز بالکل ٹھیک کام کرے تھے یہ شخص جو اس کے سامنے بیٹھا تھا اس نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ آج اس سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا تھا دراصل وہ خود بھی روز روز کی انکوائری سے تنگ آ گیا تھا ہر دوسرے روز اسے پیغام ملنے لگا تھا کہ کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے مسلسل انکار کو کوئی اور مطلب پہنائے اسی لیے جب مسجد یا منتظمین کے جانب سے بھی اسے پیغام ملا کہ کوئی اسے ملنا چاہتا ہے تو وہ انکار نہیں کر سکا تھا اور اسی لیے اب وہ یہاں موجود تھا آپ واقعی مجھے نہیں جانتے دراصل میں اس علاقے میں کچھ عرصہ پہلے ہی آیا ہوں اور میں اچھے دوستوں کی تلاش میں ہوں میں یہاں نماز پڑھنے آتا ہوں تو اکثر آپ کو دیکھتا ہوں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس شخص نے مسکراتے ہوئے بہت عاجی سے اپنا محمد نظر بیان کیا تھا نور محمد دل ہی دل میں حیران ہوا تھا اس شخص کو اگر یہ کام تھا تو وہ کسی سے بھی کہہ سکتا تھا میں آپ کو اس علاقے میں خوش آمدید کہتا ہوں اس علاقے میں آپ کو بہت جلد اچھے دوست مل جائیں گے نور محمد نے ابھی بھی انگلیاں چٹکانہ بند نہیں کیا تھا آپ میرا مطلب نہیں سمجھے شاید میں دراصل آپ ہی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ شخص اب مسکرائی تھا اس کی نیلی آنکھوں میں عجیز سے التجا چھپی تھی نور محمد کو اس کی آنکھوں کے رنگ اچھے نہیں لگے تھے وہاں اسے نہ جانے کیوں صفاقی سی محسوس ہو رہی تھی اور اس کی خواہش نے نور محمد کو تاہر میں مبتلا کر دیا تھا دوستی تو دور کی بات وہ تو کسی شخص سے دوسری بار ملنے کے خیال سے بھی چھڑتا تھا آپ مجھے نہیں جانتے میں بہت خوش طبیعت کا مالک ہوں میری حدات اس قسم کی ہے کہ لوگ زیادہ دن میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے میں آپ کے لئے زیادہ عرصہ اچھا دوست آبیت نہیں ہو سکوں گا معاف کیجئے گا نماز کا وقت ہونے والا ہے نور محمد نے بات پوری کر کے اس شخص پر جانب دیکھا بھی نہیں تھا آپ راہے میربانی میری بات نور محمد کے اس کے بعد میں کوئی دلچسپی نہیں تھے وہ اس کی پوری بات سنے بغیر بائجلت وہاں سے نکل گیا تھا وہ شخص کون تھا نور محمد شخص کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہتا تھا لیکن وہی شخص اس کے لئے اس معاملے میں سب سے بڑی رکاورد بن گیا تھا یہ اس سے پہلی ملاقات کے اگلے دن کی بات ہی جب اس نے نماز اثر کے وقت سے دیکھا نماز ادا کرنے کے بعد وہ شخص اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا وہاں اور لوگ بھی موجود تھے اور کسی مذہبی معاملے کے مطلق بحث جاری تھی نور محمد ایسے گھتگو میں بہت دلچسپی لیتا تھا اس وقت بھی وہ خموشی سے سننے میں مگن تھا جب اس نے شخص کی جانب غیر ارادی نگاہ ڈالی اسے عجیب قسم کی ناغواری کے حساس ہوا تھا وہ شخص اس کی جانب ٹک ٹکی باندھیں دیکھ رہا تھا اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے سر کے اشارے سے نور محمد کو سلام کیا تھا نور محمد کے اس کا انداز کچھ حجیب لگا تھا وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے پایا تھا اس نے دوبارہ اس کی جانب دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ مبادہ وہ اسے پھر دوستی کی پیشکش کر ڈالے لیکن اس دن کے بعد سے جیسے یہ ایک معمول بن گیا وہ شخص ہر نمازِ اثر میں موجود ہوتا اور اسی طرح نور محمد کی جانب دیکھتا رہتا کبھی کبھی وہ نمازِ مغرب میں بھی موجود ہوتا تھا اور اس وقت بھی اس کا انداز وہی ہوتا تھا جو نور محمد کو جنجلاہٹ میں مقتلا کرنے کے ساتھ اس کے لئے باعثِ خلجان بنتا جا رہا تھا وہ شخص بظاہر اسے یا کسی بھی اور شخص کو کچھ نہیں کہتا تھا وہ نماز ادا کرتا اور اس کے بعد نور محمد کے کہیں آس پاس بیٹھ کر فقط نور محمد کو دیکھنے میں مگر رہتا بہت بار نور محمد نے سوچا وہ اس کی شکایت کرے یا ایسی سے بات کرے کہ وہ آخر چاہتا کیا ہے مگر پیر نہ جانے کیا چیز اسے روک لیتی تھی اسے لگتا تھا سب اس کو بے وقوف سمجھ کر اس کا مزاق نہ اڑائیں وہ دوستی کی پیشکشی تو کار رہا تھا کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا تھا وہ شخص ویسے بھی سب کا پسندیدہ ہوتا جا رہا تھا نمازِ ادا کے بعد اکثر لوگ جو عام تو اسے فارغ ہوتے تھے مسجد میں قیام کرتے تھے ایسے لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بن گیا تھا جس میں زیادہ بزرگ شامل تھا اور وہ لوگ سیاست و مذہب کے متعلق بات کرنا پسند کرتے تھے اکثر لوگ اپنے اپنے ممالے کے مسائل کا ذکر بھی کرتے نظر آتے وہ شخص بھی آنطور سے انہی بزرگوں کے گروپ میں بیٹھ جاتا تھا اور اس کا دوسرا پسندیدہ کام بس یہی تھا کہ وہ نور محمد کو دیکھا رہتا کچھ عرصہ نور محمد اس عمر کو اپنا وہم سمجھ کر ٹالتا رہا مگر پھر اسے یقین ہونے لگا کہ وہ شخص اسی کو دیکھنے میں مگر رہتا ہے اس کے دیکھنے پر وہ سر کے اشارے سے سلام کرتا اور مسکرات دیتا اس کے علاوہ ان کے درمیان کبھی کوئی بال براہ راست نہیں ہوتی تھی لیکن اس بات سے بھی دن گزرنے کے ساتھ تھا نور محمد کی جنجراہت اور اس سے بھی بڑھ کر پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا اس نے کوشش کی وہ نماز کے اوقات کے علاوہ مسجد میں قیام کرنا کم کر دے مگر وہ انتظامیہ میں شامل تھا اور کب سے مسجد کی انتظامات کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا وہاں پہ سب لوگ نہ صرف اس کی عزت کرتے تھے بلکہ اس کو کافی پسند بھی کرتے تھے ویسے بھی ایسے لوگ بہت کم تھے جو ہر روز ہر نماز میں شامل ہوتے تھے ڈیوٹی آورز کے ساتھ ساتھ فاصلہ زیادہ ہونے کا مسئلہ بھی درپیش رہتا تھا بہت سے لوگوں کو ایسے صورتحال میں جو رنگ مسجد آ پاتے تھے ان کے دلوں میں نور محمد کی بہت پدر تھی عمروں کے فرق کے باوجود اس کی بات وجہ کے ساتھ سنی جاتی تھی اور اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی تھی اور پھر اس پامی سے سکون ملتا تھا سو نور محمد اس شخص کو برداشت کرنے پر مجبورت آ چنانچہ یہ سلسلہ کچھ عرصہ ایسے ہی چلتا رہا نور محمد کو بھی شخص کے عادت ہوتی چلے گی اور پھر ایک دن وہ شخص چاندر کہیں غائب ہو گیا نماز اصل میں اسے نہ پا کر نور محمد نے سوچا شاہر لوگ اسے ضروری کام ہے پھنس گیا ہوگا اور نماز مغرب میں آ جائے گا لیکن وہ نماز مغرب کے وقت بھی نہیں آیا تھا وہ رات نور محمد نے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی گزاری اور صبح اٹھ کر اس عمر کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ سے بھی ہچ کچھاتا رہا اسے اکیلے رہنے کی عادت تھی وہ اپنے رومیرز کے علاوہ کسی سے بہت ہی کم بات کرتا تھا اس کے لئے یہ بڑی بیچین کر دینی ہوئی بات ہی کہ وہ کسی انسانتی غیر حاضری کو اتنا محسوس کر رہا تھا اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات تاب ہوئی جہاں وہ شخص اگلے روز بھی غیر حاضر رہا نور محمد نے اسے نہ پا کر پہلی بار اس کی خیاریت کے متعلق دعا کی یہ اس کی زندگی میں شاید تیسری یا چوتھی بار ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے لئے اتنا سوچ رہا تھا یہ ایک نفسیاتی سا عمل تھا اتنا عرصہ اس شخص کو اپنی طرف متوجہ پا کر اب اسے اس کی عادت ہی ہوگی تھی اس نے اسے چونکہ بتایا بھی تھا کہ وہ یہاں نیا ہے تب ہی نور محمد زیادہ پریشان تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ ہو یا اسے کوئی اور پریشانی نالاہک ہو نور محمد نے یہاں زندگی کو بہت زلیل و خوار ہوتے دیکھا تھا انسانی رشتے ہوا سے بھی سستے اور حلقے ثابت ہوتے تھے اکدار یہاں پہنی کے عوض پامال ہو جاتی تھی لوگ مختل ملکوں سے آتے تھے اور اپنا ناموں نشان چھوڑے بغیر مٹی کے مول بک جاتے تھے یہ بڑا ظالم ملک تھا یہاں لوگ کھانے کو ایک ہوا کا روٹی تو دے سکتے تھے مگر تسلی کوئی نہیں دیتا تھا لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی خوشی یا غم کو بانٹ سکتے یہاں میٹھا بہت سب سے قیمتی اور نایاب تحفہ تھا اور یہ خوش نصیب لوگوں کو ملتا تھا یہاں تنہائی سب سے قریبی عزیز ثابت ہوتی تھی یہاں دکھ سے زیادہ دکھ بانٹنے والوں کی کمیابی رولاتی تھی یہاں کبھی کبھی انسانوں کے حجوم میں بھی قبر جیسا سنناٹا محسوس ہوتا تھا اور اسی لئے شاید خدا یہاں زیادہ یاد آتا تھا کیونکہ یہاں اس کی یہ حکمت بخوبی سمجھ میں آ جاتی تھی کہ اس نے اکیلا ہونا صرف اپنے لئے چونپ سند کیا آپ ٹھیک تو ہیں نا میں آپ کے لئے پریشان تھا نور محمد نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سادہ سے انداز میں کہا تھا اسے انسانوں کے دل جوئی کرنا نہیں آتا تھا مگر وہ اس شخص کی حالت دے کر کہے بغیر نہیں رہ سکا تھا وہ تین دن بعد آیا تو کافی کمزور لگتا تھا اس کی آنکھیں نیلی کائز زدہ لگتی تھی اس کی داڑی بے ترتیب دی اور اس کا چہرہ زردی مائل تھا نور محمد کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا آپ نے میری غیر حاضری کو محسوس کیا میں اس کے لئے آپ کا مشکور ہوں اس شخص کی آواز میں کمزوری کا انصر غالب تھا وہ بہت اونچا لمبہ شخص تھا مگر نکاہت اس قدر اس کے وجود پہ حاوی تھی کہ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح لگ رہا تھا آپ اتنے دن نماز کے لئے نہیں آئے تو ہم سب ہی آپ کی غیر حاضری کو محسوس کر رہے تھے نور محمد نے جیسے صفائی دی تھی میں کچھ بیمار تھا اس لئے نہیں آسکا مگر میں گھر پر نماز ادا کرتا رہا ہوں وہ جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ نماز کا پابند ہے نور محمد نے سار ہلایا تھا یہ اس کے عادت ہی وہ سب کی بات سنتے ہوئے سار ہلاتا تھا گویا ان کی بات اس کے نزیق بہت اہمیت کی حامل لی مگر اس کے پاس باتوں کے جوابات کم ہی ہوتے تھے سو وہ چھپ رہنے میں ہی آفیت محسوس کرتا تھا میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی وجہ سے میری زندگی میں بہت مصبت تبدیلیاں آئی ہیں میں پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگا ہوں وہ شخص نور محمد کے خموش رہنے پر خود ہی کہنا شروع ہوا تھا نور محمد نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا اس نے شخص کے لئے کچھ نہیں کیا تھا اسے پھر شخص کے اس رویہ سے جنجلاہٹ ہوئی آپ ایسی باتیں مت کریں آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے لئے کچھ نہیں کیا میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں ان کے درمیان گفتگو سام سیڑھی کے کھیل کی طرح پھر ابتدائی نمبروں پر آ گئی تھی میں یہاں بہت عرصے سے آ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا آپ نے میرے لئے کیا کیا ہے میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے آپ کو نماز پڑھتا دے کر میں نے اپنی بہت سی غلطیوں کی اصلاح کی ہے میں اس لئے چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں میری رہنمائی فرمائیں وہ شخص اتنی آجزی سے کلام کرتا تھا کہ اس کی بات مان لینے کو دل کرتا تھا مگر دوسری جانب بھی نور محمد تھا جو ایسے انداز دے کر بھی در جایا کرتا تھا ابھی بھی وہ شخص کی بات سنکر حیران ہوا جا رہا تھا آپ مجھے نہیں جانتے آپ کو میرے بارے میں کچھ نہیں پتا آپ میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہیں اس نے بے بس سے لہجے میں باشروع کی تو اس انداز میں ادوری چھوڑ دی تھی نہیں دراصل آپ مجھے نہیں جانتے میں آپ کو بہت ارسل سے دیکھ رہا ہوں میں اس مسجد میں آپ کی وجہ سے ہی آنا شروع ہوا تھا اللہ پاک آپ پر بہت کرم ہے اس نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے آپ اتنی خوبصورت قرار کرتے ہیں میں پہلے پہل یہاں آپ کی تلاوت سننے کے لیے ہی آنا شروع ہوا تھا نور محمد حیرانی سے اس کی بات سنا تھا وہ بدچی قرار کرتا تھا یہ بات اکثر لوگوں کے موں سے اسے سننے کو مل جاتی تھی مگر یہ شخص جس انداز میں سے سراہ رہا تھا ایسے تو کبھی کسی نے اسے نہیں سراہا تھا وہ اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ اس نے اسے قرار کرتے وقت کب سنا تھا وہ زیادہ تر نماز فجر کے بعد تلاوت کیا کرتا تھا اور اس نے اس شخص کو کبھی نماز فجر میں مسجد میں نہیں دیکھا تھا میں زیادہ کا مطالبہ تو نہیں کر رہا آپ تو ویسے بھی معلم ہے میں جانتا ہوں اب بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں آپ مجھے بھی ان بچوں میں سے ایک سمجھ لیں وہ اب کی بار مسکرایا بیتا نور محمد اس کے مسکراہت اچھی نہیں لے دی تھی اس سے لگا وہ اس کا مزاک اڑا رہا ہے وہ اس سے کیا سیکھنے کی کوشش کرتا رہا تھا یہ سچ تھا کہ وہ مسجد میں اور مسجد کے باہر بھی کچھ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا لیکن وہ سب چھوٹے بچے تھے اس نے کبھی کسی اتنے بڑے شخص کو کچھ نہیں پڑھایا تھا اور وہ قرآن پڑھنے کی بات کر ہی کبرا تھا نور محمد نے کبھی اپنے آپ کو کسی معاملے میں اس قدر قابل نہیں سمجھا تھا کہ وہ کسی کے لیے قابل تقلید ہو سکتا ہو اس سے کم تری کے کم ترین درجے سے کبھی اوپر چاڑ ہی نہیں سکا تھا آپ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں مجھ سے نور محمد کے لہجے میں اب مخصوص قسم کی بچارگی نمائع ہونے لگی تھی اس سے بلا وجہ کی گفتگو ویسے ہی کتا دیتی تھی آپ پر اللہ پاکی بڑی رحمت ہے اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازہ ہے آپ اتنی اچھی قرآن کرتے ہیں کہ رات چلتے لوگ بھی رکھ کر سننے لگتے ہیں میں جب جب آپ کو قرآن کرتے سنتا ہوں میں ایک عجیب سے حساس میں مبتلا ہو جاتا ہوں مجھے آپ پر رشت کہتا ہے آپ ایک جنتی آدمی ہیں اس شخص کے لہجے میں بے پناہ قیدت تھی نور محمد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی تھی وہ کون شخص تھا وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ نامحسوس طریقے سے تھوڑا سا پیچھے ہوا تھا اسے شخص سے خوف آیا تھا اسے جنت کی نوید دے رہا تھا نور محمد نے اپنی خفگی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی اسے واقعی شخص سے خوف آ رہا تھا وہ اس شخص سے جلد جل جان چھوڑا لینا چاہتا تھا اس نے زندگی میں ستائیس سمیٹنا نہیں سکھا تھا تو وہ قیدت کہاں سنبال سکتا تھا وہ شخص اسے کوئی بہت بڑا نوصر باز نظر آ رہا تھا اسے اگر صرف تعریفیں کر کے نور محمد کے شرمندہ کرنا تھا یا خوف زدہ کرنا تھا تو نور محمد کے پاس قطن فارغ وقت نہیں تھا اپنی جانب سے بھی اس کی اتماع داری کر چکا تھا آج کیلئی اتنا ہی کافی تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس شخص نے نور محمد کے گٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اس شخص کے ہاتھوں میں لرجش تھی جو اس کی بیماری کی اب پتہ دیتی تھی میری آپ سے گزاری شک ہے کہ آپ میری رہنمائی فرمائے مجھ سے دوستی کر لیں آپ جیسے شخص سے دوستی مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جائے گی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں نور محمد کی پیشانی پر پسینہ نمائی ہونے لگا تھا کیا وہ واقعی کے نوثر باز تھا آپ مجھے معاف کیجئے میں آکے کسی کام نہیں آسکتا میں کسی کے کیا رہنمائی کروں گا مجھے تو خود رہنمائی کی ضرورت ہے اس نے اس شخص کے ہاتھ جٹکنے چاہے تھے